مربانی سے پہلے جو بیچنے والے ہیں جب وہ منڈی ملاتے ہیں تو اس سے پہلے وہ ان کے سینگ ریموف کرتے ہیں سلام دوستوں یہ ویڈیو بڑے ہی درد دل کے ساتھ میں بنا رہا ہوں اس ویڈیو کو پلیز دوستوں شیئر ضرور کیجئے گا آپ دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو میں کس طرح ایک جانور کو لٹا کے اس کے ساتھ کیا ظلم اور بربریت کا ثبوت دیا جا رہا ہے دیکھیں اس کا سینگ نکالنے کے چکر میں یہ اس کو عذیت دی جا رہی ہے آپ دیکھیں کس طرح اس کو ایسے باندھا ہوئے جیسے ہم قربانی کے لئے جانوروں کو باندھا ہوں اتنی عذیت کے بعد اگر یہ جانور جنت میں جائے گا تو کیا ہمارے لئے سفارش کرے گا آپ خود سوچیں کس طرح یہ قربانی کے جانوروں کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے آپ دیکھیں ان کو صرف خوبصورت بنانے کے لئے بے ضرر بنانے کے لئے ان کے اوپر یہ ظلم کیا جا رہا ہے یہ سارے وہ جانور ہیں جن کے سینگ ریموف کیے گئے ہیں اور یہ ایک شرائی عیب ہے یہ دیکھئے اگر آپ اس بیل کو یہاں پہ دیکھئے تو اس کے سر کے اوپر ابھی بھی وہ زخم ہے آپ یقین جانئے کہ یہ جو سینگ ریموف کیا گیا ہے یہ آج سے چار مہینے پہلے کیا گیا ہے اور یہ زخم ابھی تک نہیں بھرا ابھی تک اس پہ مکھیاں بیٹھ رہی ہیں اور یہ جو جانور اتنا ہاتھ لگانے سے ڈر رہا ہے وہ اس پین کی میمری کی وجہ سے ڈر رہا ہے اب یہ کام ختم نہیں ہوا ہے اب یہ صرف کٹ لگا ہے اب یہ پورا سینگ نکالیں گے اور کس ظلم سے نکالیں گے آپ دیکھیں گا اب یہ دیکھیں انہوں نے ایک تار اس کے کٹ پہ لگایا ہے اور اس کٹ کو جو ہے اب وہ کٹے گا اس کو پکڑ کے آپ دیکھیں جڑا کس طرح یہ اس کو کٹ رہے ہیں یہ دیکھیں کس طرح اس کو کٹا جا رہا ہے کہ کتنا ظلم کر رہے ہیں اس کو لٹا کے اور یہ جانور جو ہے وہ غیر شریح ہو جاتی ہے اس کی قربانی اگر اس طرح آپ جانور کے ساتھ عزیت دے رہے ہیں اور اس کے اندر کوئی ایپ پیدا گیا ہے اور آپ سوچ سکتے ہیں کہ اگر کسی زندہ زندگی کے ساتھ یہ کیا جا رہا ہے تو آپ سوچ سکتے ہیں کتنی عزیت میں ہوگا اور اس کو اگر اینستیزیا بھی دے دیا ہوگا تو جس کے پر یہ ظلم ہو رہا ہو وہ کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ اگر کسی انسان کے ساتھ اللہ نہ کرے ایسا ہو جائے تو اس کا کیا حشر ہو اور یہ صرف اور صرف اس لیے ہو رہا ہے تاکہ اس کو قربانی کے لیے منڈی میں لے جائے جا سکے اور منڈی میں اس طرح کے جانور آپ کو بے تہاشا نظر آئیں گے یہ دیکھئے اس جانور کو یہ بھی آگ آگانے سے ڈر رہا ہے اس آپریشن کی وجہ سے جو چار مہینے پہلے سینگ ریموف کرنے کے لیے اس کے ساتھ کیا گیا تھا جبکہ آپ ادھر آئیے یہ دیکھئے یہ ایک جانور ہے اس کے ساتھ کی سینگ ہے لہٰذا اس کے پاس پین کی کوئی میمری نہیں تو یہ کتنے آرام سے پیار کرواتا ہے فاتین و حضرات شرعی طور پہ جو جانور قربانی کے لیے پیش کریں گے اس کے اندر کوئی نقص نہیں ہونا چاہیے اور یہ خصورتے کے نام پہ جو سینگ کاٹے جا رہے ہیں یہ ایک شرعی نقص ہے اور جانور کے اوپر اس کے لیے شدید قسم کا ظلم کیا گیا ہے ابھی یہ پورا سینگ اس کا کاٹا جا رہا ہے اس کٹ جہاں لگایا تھا اور دیکھیں کتنی عذیت میں ہوگا وہ جانور جس کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے اس طرح کسی کی زندگی کے ساتھ کیا جائے تو اس کو کیا حشر ہوگا اور ماہرین کے مطابق دس میں سے ایک جانور اسی چکر میں مر بھی جاتا ہے اب دیکھیں اس کے زخم کو بھرنے کے لیے اس کے پر گرم دھات لگائی ہے تاکہ اس کا زخم جو ہے نا وہ خون نہ رسے اس میں سے مطلب مزید اس کو تکلیف دی جاری ہے مزید اس کو عذیت دی جاری ہے برائے مہربانی جب منڈی جائیں تو اس طرح کے جانوروں کو ضرور چیک کریں وہ شرعی اعتبار سے ان کے قربانی بھی جائز نہیں ہے اور اتنی عذیت جس جانور کو دی گئی ہو میں تو کہتا ہوں ایسے بیچنے والوں کا اور ایسے کرنے والوں کا بائیکارٹ کرنا چاہیے اتنی عذیت اگر کوئی انسان برداشت کر لے میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ شاید مری جائے انسان تو برداشت نہیں کر پاتا پھر بھی یہ جانور بیچارے اتنا سروائف کر لیتے ہیں کہ منڈی تک آ جاتے ہیں پتہ نہیں کیوں مجھے تو سمجھ میں نہیں آرہا کہ یہ کیا کیوں جا رہا ہے اس کی کیا وجہ ہے آخر ایسی کیا ضرورت پیش آگلی کیا اس کے بغیر یہ جانور بیکے گا نہیں یا اس جانور کی قربانی نہیں ہوگی آپ اس کا ایک نیچرل چیز نکالنا ہے تو ویسے ہی وہ قربانی کے لیے ناجائز ہو رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ کسی کو بھی ایسے جانور نہیں لینا چاہیے اور خاص طور پر جب منڈی جائیں تو ضرور چیک کریں کہ کہیں جانوروں کے ساتھ یہ سلوک تو نہیں ہو گیا ورنہ آپ کی شاید قربانی بھی قبول نہیں ہوگی میں تو کہتا ہوں علماء قرآن سے پوچھنا چاہیے کہ کیا اس طرح کے جانور کی قربانی جائز بھی ہے یا نہیں ہے اور پلیز اس ویڈیو کو شیئر کریں یہ ہم سب کے لیے صفقہ جاریہ ہے شکریہ